برطانیہ کی آجہانی ملکہ الیزبیت سے منفرد انداز میں اظہار عقیدت کرنے والے شخص کو سعودی پولیس نے دھر لیا سعودی پولیس نے یمن سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس کا دعویٰ تھا کہ وہ ملکہ الیزبیت کی طرف سے عمرہ ادا کرنے مکہ آیا ہے مسکورہ شخص نے مکہ میں اپنی موجودگی کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا تھا اس کے ہاتھ میں پکڑے بینر پر سعودی اور انگریزی زبان میں ملکہ الیزبیت دوئیم کی روح کے لیے عمرہ کی ادائیگی کا بتانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے جنت میں مقام کی دابی درج ہے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ٹویٹر سارفین کی جانب سے تاجب کا اظہار کرتے ہوئے اس شخص کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق مسجد الحرام میں سیکیورٹی فورسز نے یمنی شہریت رکھنے والے شخص کو گرفتار کیا ہے جو جامع مسجد کے ویڈیو کلپ میں نظر آنے والا بینر اٹھائے کھڑا تھا واضح رہے کہ انتقال کر جانے والے مسلمانوں کی طرف سے عمرہ کرنا جائز ہے تاہم اس کا اطلاق غیر مسلموں پر نہیں کیا جا سکتا سعودی عرب میں مکہ جانے والے زائرین پر بینرز اٹھانے یا نعرے لگانے پر بھی پابندی ہے عمرہ کے زوابط وعوات کی خلاف ورزی پر یمنی شہری کے خلاف قانونی اقدامات کرتے ہوئے پبلک پراسیکیوشن کی سفارش کی گئی ہے